موسیقی اور میرے بھائی کی بھی اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے جب حضرت موسیقی کو اس بات کا احساس ہو گیا ہم نے کل کے درس میں سنا تھا ان دونوں کی جو باتیں ہو رہی تھی آپس میں تو جب حضرت موسیقی کو اس بات کا احساس ہو گیا حضرت حارون علیہ السلام کے حکیمانہ جواب سے کہ یقیناً میں نے اپنے بھائی پر زیادتی کی ہے تو اس وجہ سے حضرت موسیقی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ابھی توبہ کرنے کا ارادہ کیا یہ آیت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ جب کبھی ہم سے غلطی ہو جائیں یاد رکھیں اس پر نادم ہو شرمندہ ہو فوراً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع کریں اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے کیوں نہ معاف کریں وہ ہمارا رب ہے اس کے علاوہ کون ہے ہمیں معاف کرنے والا لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم یہ بات ذہن میں رکھیں جیسے ہی حضرت موسیقی علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے اپنے بھائی پر زیادتی کی ہے سب سے پہلے اپنے لئے دعا کی اپنے لئے معافی مانگی رب غفر لی اے اللہ مجھے معاف فرما ہاں میں نے جو غلطی کی ہے اس کو معاف فرما تو یہ طریقہ مجھے اور آپ کو بھی اختیار کرنا چاہیے اور اس کے بعد صرف اپنے لئے ہی نہیں بلکہ اپنے بھائی کے لئے بھی دعا کی اللہ تعالیٰ تم مجھے بھی معاف فرما اور میرے بھائی پر کیونکہ حضرت حارون علیہ السلام وہاں پر موجود تھے قوم میں اور وہ قوم کو شرک سے روک نہیں پائے تو اس وجہ سے حضرت موسیقی علیہ السلام نے اپنے بھائی حارون کے لئے بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میرے بھی معاف فرما اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے لہذا مجھے اور آپ کو بھی یہ دعا کا اسلوب یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی درف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے تھے وطر کے تعلق سے کافی تفصیلی بات ہم نے کی اب دیکھیں آخری بات وطر کے تعلق سے یہ ہے کہ جب وطر کی نماز ہم پڑھ لیں وطر ہماری ختم ہو جائے ہم نے وطر کی نماز تین رکات ادا کر لیا جو بھی تین پانچ سات جتنی ہم ادا کرنا چاہتے ہیں جب ادا کر لیں تو آخر میں پھر ہمیں کیا پڑھنا چاہیے حدیث دیکھئے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین وطر پڑھتے تھے پہلی رکات میں سبیح اسم ربی کا اعلا والی صورت پڑھتے دوسری رکات میں قلیہ ایوہ الكافرون والا صورت پڑھتے تیسری رکات میں صورت الاخلاص جو ہے قلہ اللہ احد والا صورت پڑھتے وَيَقْنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکو سے قبل قنوت پڑھتے قنوت وطر جو قطر کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس میں جو قنوت کرتے ہیں وہ رکو سے پہلے کرتے ہیں دیکھیں قنوت رکو سے پہلے بھی کر سکتے ہیں رکو کے بعد بھی کر سکتے ہیں علماء نے دونوں کی اجازت دی ہے فَإِذَا فَرَغَ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ سَلَاثَ مَرَّاتُ يُطِيلُ فِي آخِرِهِنَّا اور جو اہم بات یہ ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو جاتے یعنی وطر مکمل کر لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ یہ پڑھتے سبحان الملکِ الْقُدُّوس اور تیسری مرتبہ میں تھوڑا اس کو طول دیتے سبحان الملکِ الْقُدُّوس اس طرح سے جو ہے آپ طول دے کر کے پڑھتے تو یہ ایک ذکر ہے جو مجھے اور آپ کو وطر کی نماز کے بعد کرنی ہے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے تو آپ جان لیجئے کہ یہ وطر کے بعد جب بھی آپ ہر روز وطر پڑھیں رات میں تو آپ اس دعا کو وطر کے آخر میں سلام پھرنے کے بعد اس دعا کو تین مرتبہ ضرور پڑھیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اسماعِ حسنہ اسماعِ حسنہ میں آج ہم بات کریں گے اللہ کے ایک نام الْاکرم کے بارے میں بے پایا کرم کرنے والا بے پناہ کرم کرنے والا اور قرآنِ مجید میں یہ نام صرف ایک مقام پر آیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اِقْرَ وَرَبُّكَ الْاکرَم تو پڑھتا رہ تیرا رب بڑے کرم والا ہے اور اگر اس آیت کو ہم دیکھیں تو یہ کس بات کے زمن میں آئیے کبھی آیت نازل ہوئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جبرائیل علیہ السلام اچانک وحی لے کر آئے پہلی مرتبہ پہلی وحی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مَا عَنَا بِقَارِم مجھے پڑھنا نہیں آتا آپ کے دل میں خوف ایک در ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اِقْرَ وَرَبُكَ الْأَكْرَم تو پڑھتا رہ تیرے نرب کے نام سے جو بڑا کرم کرنے والا احسان کرنے والا ہے جب کبھی آپ کے دل میں ڈر خوف محسوس ہو آپ یہ سوچیں کہ ہمارا رب اکرم ہے ہمارا رب اکرم ہے وہ بے پناہ کرم کرنے والا ہے آپ کے دل سے یہ ڈر یہ خوف یہ احساس انشاءاللہ جاتا رہے گا تو ناظرین یہ چند اہم باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری نئی اپ ڈیٹس ملتی رہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسی طرح سے بیٹھ کر کے جم کر کے جو ہے ان باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں